کوئی امریٹ کپل اگر کسی ڈیٹ میں جائے اور وہاں پر جو لڑکا ہے اس کے پیس پیسے نہ رہے اور اپنی گل فرنڈ سے وہ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کچھ پیسے اتھارتے تو پلیز یہ ڈیٹ سفر رہے تو کیسا رہے گا ایسا عام جندگی میں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں لیکن مجھے لگتا کہیں کہیں ہوتا ہوگا پر سیلیبرٹیز بھی ایسا کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں یہ ہی جانے گے کہ سیف علی خان جب ڈیٹ پر گئے تھے تو انہیں پیسے مانگنے کی نعبت کیوں پڑ گئے جائے گئے نہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا سارا ماجر سمجھ میں آ جائے گا ہیلو نماز سے دوستو کیسے آپ نے گمید کر رہا ہے اپنے لیٹ میں جائے کر رہا ہوں میں ہو گوبیت اور آپ کا سواہت کرتا ہے اپنے اس چینل پر جس کا نام ہے والی بچھت تو دوستو آج میں بتانے والا آپ کو کہ سیف علی خان ایک بار جب ڈیٹ میں گئے تھے تو ان کے پوکٹ میں پیسے کم پڑ گئے تھے تو انہیں اپنے گرر فرنڈ سے پیسے ماننے پڑے کیسے بات اس وقت کیا ہے جب وہ فیلم انڈیشٹی میں نئے نئے آیا تھے اور امریتہ سنگھ کو انہوں نے دو چار بار دیکھا ہوگا امریتہ سنگھ کو دیکھتے ساتھ انہیں کچھ کچھ ہوا وہ امریتہ سنگھ کے نزدیک جانا چاہتے تھے انہیں پروپوز کرنا چاہتے تھے بچھت بھی بھی ان سے اور ایک بار سیف علی خان نے امریتہ سنگھ کو ڈیٹ میں آنے کو کہا امریتہ سنگھ نے نا تو نہیں کہا جگہ کوئی جواب بھی نہیں دیا لیکن سیف علی خان کو جیدہ امجاد نہیں کرنا پڑا کیونکہ امریتہ سنگھ نے خود انہیں ایک بار ڈیٹنگ کے لئے پروپوز کر دیا سیف علی خان کافی خوش تھے لیکن امریتہ سنگھ نے انہیں اپنے گھر میں بلایا تھا سیف علی خان ان کے گھر گئے اور لگ بگ وہاں دو دن تک رکھے اور اس بیچ انہوں کے بیچ باتچیت بھی بھی کافی ساری باتچیت ہوئی ہوگی اور جب وہاں سے سیف علی خان واپس اپنے گھر آنا چاہ رہے تھے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے امریتہ سنگھ سے کہا کہ مجھے سو روپے چاہیے تاکہ میں اپنے گھر چاہ سکوں امریتہ سنگھ نے کہا کہ آپ میری کار کی چاوی لے جاؤ اور پھر لوٹا دینا امریتہ سنگھ نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ سیف علی خان کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنا چاہ رہی تھی سیف علی خان نے کار کی چاوی لی اور وہ گھر واپس آگئے دو دن بعد جب کار کی چاوی کو لوٹانے کی باری آئی تو امریتہ سنگھ ایک سیٹ پر ملی جہاں پر وہ پھر شوٹنگ کر لی تھی سیف علی خان وہاں پر گئے انہوں نے کار کی چاوی دی اور پھر دو چار بات چیت ہونے کے بعد ان دونوں کی نزدیکیاں پڑھ گئے نزدیکیاں بڑھنے کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ سادھی کر دی جائے ان دونوں کی سادھی بھی دو پیارے پیارے بچے ہوئے ساری علی خان جو آج کار فلموں میں ریست ہے اور ابراہیم خان ان دونوں بچوں کے پراؤڈ پیارنٹ بننے کے بعد ان کی جندگی ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ جندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی ان کے جندگی میں بھی کچھ اتار چڑھاو آئے اور سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کے بیچ آپسی جو ریستہ تھا وہ ٹوٹنے سے لگا کلوہ ہٹ آنے لگی تو ان دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا سمیہ آئے دوہجاہ چار آپسی رجمندی بھی اور ان دونوں نے سیپریٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور الگ ہو گئے امریتہ سنگھ تو سیپریٹ ہونے کے بعد اکیلی رہ گئی لیکن سیف علی خان نے پھر سے سادھی کرنے کا نسچے کیا ایک کرینہ کپور کے نزدیک پہنچے اور کرینہ کپور کے ساتھ جب ان کا پیار ہوا تو کرینہ کپور اور سیف علی خان نے پھر سادھی کیا آج کرینہ کپور سے سیف علی خان کو دو بچے ہیں لیکن امریتہ سنگھ آج بھی سیف علی خان سے طلاق ہونے کے بعد اکیلی ہے تو دوستے یہ قصہ تھا کہ جب سیف علی خان ایک ڈیٹ پر جانے والے تھے یا ڈیٹ پر ملے تھے تو انہیں سوربے ادھار مانگنے کی نوپتہ گئی تھی ایک نواب کا بیٹا اور سوربے ادھار ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جارب کریں اور آپ کومیٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے گرفریٹ سے کبھی ادھار لی ہے اگر ادھار لیے ہو تو جروع کومنٹ کریں اور اس طرح کی بہتے ہیں جو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں دلتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے کیسے کے ساتھ ایک نئے سوری کے ساتھ تب تک لیے ڈی جی جاجت جائند